اور دوسری بات یہ ہے عزیز دوستو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی نظروں میں ہیں ہر وقت کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ساری امت قیامت تک اپنے آمال کے ساتھ اللہ نے مجھے دکھا دی ابھی تو آئے نہیں قیامت تک آنے والے لوگ آئیں گے جائیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب دکھا دیئے گئے اور نیک اور بورے آمال کے ساتھ ہی دکھا دیئے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر حال میں آقا علیہ السلام کی نظروں میں ہیں تو ہم نظروں میں ہوں تو کس حال میں ہوں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ نے فرما دیا ہے اے میرے محبوب میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑتا ہے اب میں خوشی میں اس سے کیا کرتا ہوں اس پر دس رحم پہ نازل کرتا ہوں اس کے دس گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اس کے دس نیکیاں لکھائی جاتی ہیں اور اس کے دس مدارج کو بلند کر دیا جاتا ہے تو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے اب یہ دونوں فرشتے آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ والا یہ ہماری گناہوں کو برائیوں کو لکھتا ہے تو جب درود اسلام کوئی پڑھ رہا ہو اب یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں دونوں کے دونوں مصروف ہو گئے یہ نیکیاں لکھنے میں یہ گناہوں کو مٹانے میں یہ اس کام میں لگ گیا یہ اس کام میں لگ گیا اور یہ دونوں مصروف ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پڑھتے ہیں دور کے لوگ تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی تو آپ آج مختصر درود اسلام کی الفاظیں وہ یاد کر کے جائیں اور آپ ہر وقت پڑھیں کیونکہ مومن کی زبان پاک ہے اگر حضو ہے تو ثواب زیادہ ہے ورنہ مومن کی زبان پاک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پل فرض جس حال میں ہم ہیں اگر ہم اپنی زبان کو وقف نہیں کرتے اسی حال میں رہے تو آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ ہماری زبان کہاں مصروف ہوتی ہے کیا غیبت نہیں ہوتی جھوٹ نہیں ہوتا یا پھر کسی پہ بہتان تراشی یا مزاک یا فضول باتیں گالی گلوچ یہ ہماری زبان میں ہوتے ہیں کہ نہیں اب ایک تو ان سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا ایک ایک درود پڑھنا اتنا ثواب اتنا ثواب کہ ساری تخلیق اکٹھی ہو جائے ایک درود پڑھنے کا ثواب لکھ نہیں سکتے گن نہیں سکتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہماری جیسے اوقات گزر رہے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ایک شخص ہے تو فرمایا صحابہ کرام کی بھرموٹ میں فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ غریب کون غریب کون تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتے تھے کہ اللہ جانے اللہ کا محبوب جائے فرمایا پھر بھی تو کہو نا عرض کیا حضور ہم تو اسے غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو مال و مطا نہ ہو ہم اسے غریب کہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری امت کا غریب ہو ہوگا دنیا سے تمام تر نیکیاں لے کے آئے گا لیکن وہاں جب آئے گا تو مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے کسی نے کہنا کہ یہ ہماری غیبت کرتا تھا کسی نے کہا پہنا کہ یہ ہمیں گالیاں دیتا تھا کسی نے کہا کہ ایک بالش زمین اس نے مار لی تھی دو چار پیسے اس نے کھا لیے مارے تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں کو دیتے چلے جاؤں حتیٰ کہ نیکیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی کیونکہ اس کی تو عادت میں ہے ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے ایک کو چھوڑتا ہے تو دوسری کی غیبت کسی کو گالی گلو کسی پر بہتان تراشی اس کے سب کیا اس کے معامولات ہیں تو پھر حکم ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کہ اس کے سر پر لاتے چلے جاؤں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں لے کر لوگ بحشت میں جا رہے ہوں گے یہ دوسروں کی گناہوں کو سر پر رکھ کر یہ جہنم کے اندر جا رہا ہوں گا فرمائے میری عمت کا غریب وہ ہے اب اس بات سے بھی بچ جائیں گے تو آپ اپنے چند الفاظ یاد کر لیں یہ وہ درود و سلام ہے فرمائے میں سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں میرے ساتھ پڑھئے صلاة اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ یہ آپ نے ہر وقت پڑھتے رہے ہیں دو چار دفعہ پڑھ کے وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِیبَ الْلَدِ تو حضید و دوستو اب ہمارے معمولات کیا ہوئے کہ دل میں اللہ اللہ زبان پر دفعہ السلام پیشانی نماز کے لئے حاضر باقی رہا بدن یہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے لئے اطاعت کیا اور اپنی مخلوق کی خدمت کے لئے اطاعت کیا اب اطاعت کا معاملہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالی سو شہیدوں کا سوا بتا کریں من تمسا کب سنتی اندہ فساد امتی فالہو عجب میات شہیدن اس لئے میں گزارش کروں گا ہر بندہ آپ میں سے اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو لازمان لازمان کسی نہ کسی پڑھے لکھے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو جہاں سے بھی آپ کو حضور علیہ السلام کی سنت کا پتہ چل جائے کہ یہ حضور کی سنت ہے بس اسی وقت فوراں ہی اپنے دل میں کھان لیں کہ بس ہم نے یہ اس سنت پر عمل کرنا ہی کرنا